یقین ان آپ بھی اپنے گھروں میں بڑے اچھ اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے مہمانوں کو بھی ٹریٹ دے رہے ہوں گے ہمارے اختربائے نے بھی آج ہماری دعوت کی ہے اور آج ہم عید منا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تاجر اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں یقین ان خوشیوں کے دن ہیں برکتوں کے دن ہیں اللہ کی انایتوں کے دن ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھے ترابیاں پڑی جنہوں نے عبادتیں کی ان کے لیے تو انام کے دن ہیں سبحان اللہ کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں معانکہ کریں مسافحہ کریں مسکرا کر ملاقاتے کریں سبحان اللہ موسٹ فلیکسبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے مگر ایک بات یاد رہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ماشاء اللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے نمازیں پڑھی ترابیاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے تو دیکھئے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں انجوائی کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق مگر نماز کذا نہ ہو وہ روٹین باقی رکھنی ہے ہاں پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں ذہن نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا تلاوت میں دن گزر رہا تھا رائٹ آفٹر رمضان جو یہ تین دن عید کے ہیں اگر یہ تین دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے تو وہ ڈسٹریک کرتا ہے انہی تین دنوں میں کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے جو جس کو کہنا ہے گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں گھر والے بھی جا نماز بچھی بھی ہوتی ہے افتار کی دعائیں تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے یہ شیطان کی زبردست سازش ہے تو یہاں ایک بات یاد رکھئے گا یہ تین دن بڑے کروشل ہیں اگر آپ یہ تین دن نکال گئے جو عید کے تین دن چھٹی کے دن ہیں اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر کوئی آفس چلا جائے گا کوئی سکول چلا جائے گا دن میں کام رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا وہ آپ سروائف کر جائیں گے تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں یہ تین دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں بہت سارے کام ہیں دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کھانا پینا دوستوں سے ملنا خوشی منانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ اس کی اگر اچھی نہیں ہے تو سواب ہے اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو سواب ہے آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ سواب ہے لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں اب تین دن میں ان کا جوانا سارا کیا کرایا جوانا اس میں پانی پھرنا ہے اب اکل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور تین دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے کیونکہ تین دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان تین دنوں میں ہوتا ہے کئی لوگ ایت کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑتے پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے آپ کی نماز سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ اچھا اب ماد اللہ فلمیں ڈرامیں گانیں باجیں بے پردگی بے حیائی کھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہنا چھپتا ہوا میسیج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اب تو آزاد ہوگے اب ہم تیری بات مانیں گے یہ کتنا رونگ میسیج ہے ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے میں رحمان کا بندہ ہوں تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی آہ یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی اور پہلی بول پہ آؤٹ ہو گئے پہلے ہی دن بول ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی رذر آیا ہے اور لوگ بھزدوں سے دور چلے گئے تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی یہ کیسی تیاری تھی نہیں نہیں اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ